اگر آپ نے کشمیر فائلز دیکھی ہو یا نہ بھی دیکھی ہو لیکن ان موویز کو ضرور دیکھیں جو آپ کو رولا دیں گی تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں پرزانیاں کی یہ مووی دوہزار ساتھ میں بنائی گئی تھی جس پر بینڈ رکھ چکے لیکن یہ مووی آن لائن موجود ہے جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے یہ مووی دوہزار دو کی گجرہ دنگوں پر آدھاری تھے جس میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے یہ مووی ایک دس سال کے پارسی بچے کی گرد گھومتی ہے جو گلبرگ سوسائٹی میں ہوئے قتل عام میں گم ہو جاتا ہے اس مووی میں نصر الدنشاہ نے مین رول نبایا ہے جبکہ یہ مووی ہیدر آباد اور احمد آباد میں شوٹ کی گئی اور اول اس مووی کو آئیم ڈی بی کی طرف سے دس میسے سوین پوائن فائی کی ریڈنگ دی گئی ہے اس کے بعد آتی ہے فراک یہ مووی دوہزار آٹھ میں بنائی گئی اور یہ بھی دوہزار دو میں ہوئے گجرہ دنگوں پر آدھاری تھے لیکن اگر آپ کو گجرہ دنگوں کو نزدیک سے سمجھنا ہے تو آپ اس مووی کو ضرور دیکھیں یہ مووی شروع سے لے کر آخر تک گجرہ دنگوں کی ترتیب وار ایونٹس پر بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس مووی میں ہزاروں سچی گھٹناوں کو دکھایا گیا ہے جو گجرہ دنگوں میں پیش آئی اس فلم میں مین کیریکٹر میں نوازن صدیقی اور نصیر الدین شاہ جنہوں نے اپنا رول بخوبی نبایا ہے اس فلم نے تین اوارڈز جیتی ہے جس میں ایشین فیسٹیول اف فرسٹ فلم اوارڈ کارا فلم فیسٹیول اوارڈ اور انٹرنیشنل تھے سلیمینگ کی فلم فیسٹیول اوارڈ شامل ہے اس فلم کو گجرات میں بیان کر دیا گیا تھا اس مووی کو آئی ایم ڈی بی نے سین پوائنٹ تھری کی ریٹنگ دی ہے اب بات کرتے ہیں شاہد مووی کی جو دوہزار تیرہ میں ریلیس ہوئی اس مووی میں راجکمار راو نے مین کیریکٹر نبایا ہے یہ مووی وکیل اور ایکٹیویسٹ شاہد آزمی کی زندگی پر آداری تھے جنہیں دوہزار دس میں مار دیا گیا شاہد آزمی غریب اور بے سارا لوگوں کے کیسز لڑنے کے لیے جانے جاتے تھے جنہوں نے ان لوگوں کے کیسز لڑے جن پر آتنگ واد کا دھپا لگا دیا گیا تھا اس مووی میں بتایا گیا کہ کیسز شاہد کو دو بات جیل ہوئی اور جس نے اس کی زندگی پوری بدل دی شاہد آزمی نے اپنے وکیل کے پڑھائی جیل می ہی کی اور اس کے بعد وہ وکیل بنے اور انہوں نے کئی کیسز لڑے لیکن ایک دن انہیں اپنے آفیش میں ہی شوٹ کر دیا گیا اس مووی نے کئی اوارڈ بھی جیتے ہیں جہاں اس مووی کو ممبئی میں سلور گٹوے ٹروفی دی گئی اور ساتھ ہی اس کے ڈیریکٹر ہنسل مہتا کو بیسٹ ڈیریکٹر کا اوارڈ بھی دیا گیا آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی بات کرے تو اس مووی کو آئی ایم ڈی بی نے ایک پوائنٹو کی تگلی ریٹنگ دی ہے جسے آپ کو ضرور ضرور اور ضرور دیکھنا چاہیے اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے کبھن کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سی مووی دیکھنے میں زیادہ انٹریسٹ ہے